اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وغار کرکٹ شو آپ کے ساتھ پاکستان سوپر لیگ کے آٹھویں ایڈیشن کے حوالے سے بہت بڑی اپ ڈیٹ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پی ایس ایل ایٹ کا جو منی ڈرافٹ ہے وہ کب ہوگا اور کس طرح ہوگا کیوں کسی ڈرافٹ کی وجہ سے پی ایس ایل میں ایک مرتبہ پھر انٹری مارنے کے لیے احمد شہزاد کامران اکمل اور محمد حفیظ کی امیدیں وابست ہیں تو جی ہاں دوستو پی ایس ایل ایٹ کا تو فینس بڑی بھی سبڑی سے انتظار کر رہے ہیں ان تینوں کھلاڑیوں کا بھی انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی کسی طرح یہ کھلاڑی پی ایس ایل کے اندر آج ہے اب منی ڈرافٹ کیا ہوتا ہے اور کیوں یہ ہوتا ہے جس طرح بھائی آپ جانتے ہیں کہ تمام انٹرنیشنل پلیئر جس وقت اپنی نیشنل ڈیوٹیز بھی نبھار ہیں پاکستان کے پلیئر کھیل رہے ہیں یا انگلینڈ کے پلیئر کھیل رہے ہیں یا آسٹریلی پلیئر کھیل رہے ہیں یا نیزولینڈ کے پلیئر آگے کھیلیں گے یعنی کہ آپ یہ مان کر چلیں کہ اگر کوئی کھلاڑی انجڈ ہو جاتا ہے یا کسی کا کوئی نیجی مسئلہ بن جاتا ہے مطلب وہ نہیں آویلے بال ہو پاتا ہے پی ایس ایل کے لیے یعنی کہ یہ کلیئر کرنا ہوگا کہ دس پندرہ دن پہلے پتہ چل جائے کہ یہ کھلاڑی آ رہے ہیں اور یہ کھلاڑی نہیں آ رہے ہیں ابھی تک تو کنفرم نہیں ہے نا یعنی کہ کون سے پلیئر جب فل ٹائم پہ آویلے بال ہو جائیں گے ابھی تو یہ کلیئر ہے کہ فلان ہے فلان کو پک کر لیا ہے لیکن انڈ دے ٹائم پتہ تب چلے گا کہ کون سے پلیئر آ رہے ہیں کیونکہ ان کے کوئی مسائل بھی بن جاتے ہیں تو اس سے پہلے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک منی ڈرافٹ کروایا جاتا ہے جب کچھ ریپلیسمنٹ ڈرافٹ ہوتا ہے کہ مطلب اس کے اندر کچھ خلاڑی کو جاہو ردو بدل ان کا ہوتا ہے یعنی کچھ پارسری آویلے بال ہوتا ہے کچھ فل آویلے بال ہوتا ہے تو ان کے متابادل کھلاڑی کو پک کر جاتا ہے تو منی ڈرافٹ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جن کھلاڑی کے مسائل ہوتے ہیں جو پی ایسل کے اندر نہیں پہنچ پاتے ہیں تو ان کے متابادل پھر کھلاڑی کو پک کر جاتا ہے یہ ورچول ڈرافٹ ہوتا ہے یعنی کہ لائف جس طرح یہ دکھایا گیا تو اس طرح تو نہیں دکھایا جائے گا یہ میٹنگ وغیرہ ہوگی ویڈیو لنک کے ذریعے جاہو اور کھلاڑی کو پک کر جائے گا تو یہ ہے اگر مطلب کھلاڑی آویلی بال کچھ نہیں ہو پاتے ہیں جن کے مسائل بن جاتے ہیں تو پھر ان کے متابادل جب وہ کھلاڑی کو پک کر جائے گا اور اسی طرح احمد شہزاد حفیظ اور کامران اکمل کا بسین ہے کہ ان کے بھی امکانات جب وہ روشن ہیں اس وقت کہ ان کو بھی پی ایس ال کا حساب بنایا جا سکتا ہے تو آپ کو ابھی امید جب وہ چھوڑنی نہیں ہے تو بلکل جی ان کے چانسز ابھی تک ہیں یعنی کہ جب تک پی ایس ال سٹارٹ نہیں ہو جاتا تو ان تینوں کھلاڑیوں کو بھئی چانسز ہیں پی ایس ال منٹری مارنے کے لیے اگر آپ کو اپ ڈیٹس اچھی لگئے ہو تو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائب پہلی ایس کر دینا